بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک عورتیں فرمہ بردار ہوتی ہیں ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسی طرف شوہر کی اطاعت گزار شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتے ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض وقت ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں تیسی طرف کسی اور کا بشورہ کچھ ہوتا ہے عورت بچاری بیچ میں پس جاتی ایسے موقعے پر عورت کے لیے کیا لازم ہے اس کی پرائیٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ ہر پائے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتا ہے یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے اس لیے گھریل و زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رماندہ ماں رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر نحمد اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے نیک بیوی کونسی اس کی کیا تعریف ہے کہ جب شوہر کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے اور جب اس کے بروسے پر قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے اور جب کئی چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب میں اس کی خیر خواہ رہے اس کو زیانہ کرے یہ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور پھر آخری چیز صفائی سترائی سلیکہ شوہر کے لیے زیب و زینت کا احتمام ہم یہ چیزیں بھی اس دواجی زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہیں اور اس کا بھی احتمام چاہے پھر ایک ابابت ہو جاتا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم بہت احتمام کریں گے لیکن شوہر کے لیے بطور خاص نیت کر کے احتمام نہیں گئے ہم یہ کہتے ہیں اس کو تو نظر ہی نہیں آتا اس نے کبھی تاریف ہی نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پہنے اور کیا نہیں پہنے تو اس لیے پہنے ایک شیطان ہمیں جواز فراہم کر دیتا حالانکہ ہر کوئی ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا جس طرح بعض وقت ہم قواتین بہت ڈسکرپٹیو ہوتی ہیں اس نے یہ پہنا اس پہ یہ انگل تھا یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا چھوڑا مردوں کی اس طرح کی نظر نہیں ہوتی پھر ہم اس سے وہ ایک سپیکٹ کرتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں یا خود چاہتے ہیں وہ اس پہ پورے نہیں اترتے ہیں ہمارے سٹینڈر سے گر جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کی اور بنائیاں یاد رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی کمی کو تائی ہو جائے تو اسے اگلور کر دینا چاہیے اور ان کے لیے بھی بطور خاص احتمام کرنا چاہیے آہ دیکھیں کہ مثلا اس طرح پر ہم بیٹھے ہیں اس طرح کو خوشگوار بہت سی چیزوں نے ملا کے بنایا سب لوگوں کا ایک اٹھا ہونا ایک خوشی کا باعث ہے یہ پھول رکھے ہوئے یہ روشنی ہے اب ہم ایک ایک چیز دن تو نہیں سکتے لیکن اوورال ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے تو اسی طرح شہر اور بیوی کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جو سامنے اس کا اثر نہیں ہوتا مگر وہ بیکراؤنڈ پر ہوتی ہیں مگر ہم ان کو کبھی بھی نہیں سامنے لاتے اور کبھی بھی ان کا ذکر نہیں کرتے تو ہمیں ان معاملات میں چکے کوشش کر کے کچھ احسانات کا کبھی زبان سے اگر بھول دیں گے تو اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی لیکن دوسرے کا دل جیتا جاتا ہے اور دوسرے کا دل خوش کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا آغاز اگر گھر سے ہو تو اور اچھا کیونکہ گھر والوں کو خوشیاں دینے سے خود خوشیاں اپنے آپ پر پلٹتے ہیں دیکھ کر زیادہ ملتی ہیں لیتے وہی ہیں جو دینا جانتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توقیق اطاف فرمائے